دوستو میں آپ کا دوست محمد عیاس برکاتی نکڑ ایکسپریس ہے معافی چاہتا ہوں کہ پچھلے دو منے سے اپنے کسی ایک گھرے لو مسئلے کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن آج میں آپ کو بومبے کے کچھ علاقے دکھانا چاہتا ہوں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وزیر آزم شری نردر مودی جی نے ہندوستان کے لوگوں کو ایک جنتہ کرفیو کا آوان کیا ہے اور میں اس وقت جو ہے گھاٹکو پر اسٹیشن پہ ہوں اور بومبے کے گھاٹکو پر اسٹیشن پہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ پیچھے کس قدر مدوک دم سنناڈا تاری ہے یہاں پہ روڈ بالکل خالی ہے اور پیچھے اس وقت جو ہے لوکل ٹرین چل رہی ہے لیکن اس کے اندر پیسنجر نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے نو اینٹری یہ دیکھئے یہ نو اینٹری تو یہاں پہ مطلب کسی کو بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ لوکل ٹرین کیوں چل رہی ہے مجھے پتا نہیں ہے اب جب کہ میں یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے کچھ بیس کی بسے بھی دیکھی لیکن اس طرح کی شانتی اس طرح کا سنناڈا مجھے پہلی بار اس وقت جو اس وقت جس طرح کا محول تھا اور اس کے بعد میں اگر آپ دیکھو گے تو آج یہ بلکل سنناڈا ہے یہ وہ علاقے ہے جہاں پر آپ کو پیک آور میں ورکنگ ڈے کے اندر آپ کو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی ایک دم کراؤڈڈ علاقہ ہے اور آج دیکھئے کہ ہندوستان کی عوام نے بھارت کی جنتہ نے کس طرح سے یہ جو وار اگینس وائرس ہے کرونا وائرس اس کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے ساتھ دیا ہے آج یہ علاقہ دیکھنے کے بعد میں آپ کو کچھ اور بھی علاقے دکھاتا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں چلیے میرے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اس کے اندر صحیح کرتے ہیں کہتے ہیں بمبئی کبھی سوتی نہیں ہے لیکن آج دیکھئے اس کول کو بمبئی کرنے وار اگینس کرونا وائرس ہے پوری طرح سے فیل کر دیا ہے اور جاگرکتا کی مثال یہ خود ایک مثال ہے کہ دیکھئے یہ کسی وہ نہیں ہے یہ ہمارے پردھان مندری نے ایک اپیل کی تھی اور لوگوں نے دیکھئے اس کے کھلا اس اپیل کے ساتھ دیتے ہوئے کس طریقے سے ساتھ دیا ہے کہ یہ جو وائرس ہے جو سماج میں نہ پھیلے لوگوں کو شتی نہ پہنچا ہے نقصان نہ پہنچا ہے یہ دیکھیں نوبل کیمس کھلا ہوا ہے کیونکہ کچھ ضروری چیزوں کو ایکسپشنل دیا گیا ہے تو یہ بڑا ہی مشہور علاقہ ہے بومبئی کا گھاٹکوں پر اور یہ جو ہے ایم جی روڈ مہاتمہ گاندی روڈ یہ پورا مارکٹ علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طریقے سے یہاں پہ ایک دم سنناڈا پسرا ہوا ہے بلکل شانتی ہے ٹوٹل 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 بند ہے بلکل بند ہے ایک کا دھکا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں جو بھی مجھے یقین بہت ضروری ہوگا تب نکلے ہیں اور دیکھ 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 یہ پورا کے پورا ممبئی یہ ہے دادر علاقہ آپ دیکھ سکتے ہو دادر علاقے میں کس قدر رہتے ہیں میں دادر فلائی آور روپے سے نہ لیتے ہوئے میں دادر سے نیچے سے میں لیتا ہوں نیچے سے لے لیتا ہوں دادر ٹی ٹی دادر سرکل جسے کہتے ہیں وہاں کا معاملہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیسا ملب یہاں پہ سنناڈا پرسا ہوا ہے دیکھیں یہ دادر ٹی ٹی ایک کا دھکا کوئی گاڑی دکھ رہی ہے ایک کا دھکا بس دکھ رہی ہے بس کے اندر کوئی پیسنجر نہیں ہے بس کے اندر کوئی پیسنجر نہیں ہے دیکھیں دادر ٹی ٹی بلکل فل سنناڈا ناثنگ کچھ نہیں کوئی نہیں ایک کا دھکا ایمردززی والے کوئی ہوگے یا میڈیا والے ہوگے وہ صرف چل رہے ہیں یہ دیکھیں اومینی بس نکلیے دادر سٹیشن سے یہ دادر سٹیشن کو یہ روڈ جاتا ہے یہ دیکھیں خالی بلکل خالی ایک دم سنناڈا ایشیاد بس کا سٹینڈ ہے جو پونہ کے لیے بومبے سے جو پونہ کے لیے جو چلتی ہے یہ وہ بس ہوگا بلکل خالی ٹوٹل خالی ہے جسے رانی بک کہتے ہیں آپ دیکھئے ٹوٹل خالی بلکل خالی بھائی قلعہ علاقے میں پڑتا ہے یہ اور یہ ایک مارکٹ الیا بھی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو ایک کا دکہ اگر کوئی لوگ نظر آئے تو آئے نہیں تو کوئی نہیں ہے بلکل فلی خالی یہ جو فلائی اوور ہے اس کے اوپر بائکس ٹو ویلرس الاؤ نہیں ہے یہ جے جے فلائی اوور ہے جو جے جے ہسپتال بھینڈی بزار محمد الی روڈ اور کرافٹ مارکٹ کراس ہوتے ہوئے یہ جو ہے وہ کرافٹ مارکٹ کے آگے اور ویٹی کے بیچ مر میں یہ ٹچ ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ پورا جو علاقہ ہے یہ ایک مقصود مذہب کے لوگوں کے اکثرتی یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ کراوڈیٹ رہتا ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی بلکل لوگ ڈاؤن یہ دیکھیں ہوتل علماس بلکل بند پیٹرول پم بند ایک دم فلی یہ سب لوگ جو بند کیے ہیں یہ انسانیت کو جتانے کے لیے کیونکہ وہ وائرس نے جس طریقے سے اپنی تباہی مچائی بھی ہے اس سے اپنے لوگوں کو انسانوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو نہ پھیلے اس کے لیے یہ لوگ کوششوں میں ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیے ہیں یہ بھنڈی بزار کا مشہور سگنل ہے یہ دیکھیں یہ مانڈوی پوسٹ آفیس نور محمدی ہوتل اور بڑا ہی یہ یہاں پہ اس قدر ٹرافک رہتی ہے یہاں پہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی ہے ہاتھ گاڑی بڑی مشکل سے چلتی ہے گاڑیوں کا تو پوچھے ہی مت تو یہ دیکھیں یہ محمد علی روڈ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں یہ ایک بڑی ہی مشہور ایک تاریخی مسجد ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ رہی منارہ مسجد یہ دیکھئے یہ رہی منارہ مسجد محمد علی روڈ پہ بلکل بلکل خالی یہ دیکھئے روڈ یہاں پہ یہ دیکھئے بلکل خالی ہے لوگوں نے کس طریقے سے ملپ جاگرکتہ دکھائی ہے بیداری دکھائی ہے آویرنیس دکھائی ہے اور جو ہندوستان کے لوگوں کا یہ ایفٹ جو قابل تاریخ ہے اور یہ ابھی ہم لوگ محمد علی روڈ کے مین سیگنل پہ یہ مزید اسٹیشن کو رستہ جاتا ہے یہ پورا مارکٹ ہیریہ جاتا ہے یہاں پہ مختلف ہالسل مارکٹ ہے چاہے وہ ٹولز کے ہو چاہے وہ کپڑوں کے ہو چاہے ملپ کٹلری آئٹم ہو ان سب کی ہالسل مارکٹ ہے اور ملپ پورے مہاراشتروں میں یہاں سے مال آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے یہ پورا مارکٹ ایریہ ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے لوگوں نے ساتھ دیا ہے بہت دیکھ کر کے اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے یہ ابھی ہم لوگ جو ہے یہ دیکھیں ابھی میں گلچر ایران یہ کرافٹ مارکٹ یہ سگنل یہ ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے دیکھئے توٹل کلوز ون دیکھیں یہ یہ رہی منیش مارکٹ آپ لوگ آئے ہوگے آپ کو خود کو پتا ہوگا کہ ملپ کس قدر یہاں پہ بھیڑ وغیرہ رہتی ہے یہ ہے پلٹن روڈ پولیس ٹیشن یہ حج آوز ٹوٹل ٹوٹل لوگ ڈاؤن ٹوٹل لوگ ڈاؤن ٹوٹل لوگ ڈاؤن اور یہ مغربی کا بڑا ہی مشہور کالیج سر جے جے آرٹس اور یہ میری اسکول انجمن اسلام ہائی اسکول میں یہیں پہ تعلیم حاصل کیا ہوں یہ ہے ٹائمز آف انڈیا کی بلڈینگ یہ ہے لیف سائیڈ میں وی ٹی اسٹیشن دیکھئے بلکل بن ٹوٹل بن اس کے دروازے بھی بن یہ رہاں وی ٹی اسٹیشن ٹوٹل بن وی ٹی اسٹیشن کو دیکھئی ہے یہ ٹوٹل بن ملپ دیکھئے دروازے بن بلکل دروازے بن یہ ہے بی ایم سی کا ہیڈ آف بوم ملسبل کارپیشن کا ٹیک ہے اور یہ ریلوے مخیال ہے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں گیٹوے آف انڈیا کی طرف وہاں سے جائیں گے نریمنٹ پوائنٹ اور نریمنٹ پوائنٹ ہوتے ہوئے ویسٹرن والے روڈ سے ہم لوگ ایک لیں گے ٹوٹل ٹوٹل لاؤگ ڈاؤن بلکل بلکل بھی بن ٹوٹل بن یہاں پہ روڈ ڈائیورزن ہوتا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گیٹوے آف انڈیا یہ ہم لوگ اس وقت گیٹوے آف انڈیا پر پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو گیٹوے آف انڈیا کی وہ تاریخی امارت آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک بھی شخص نہیں ہے کوئی صرف اکلوتا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے یہاں پر یہ ہے مشہور اوماروف تاج ہوتل اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی ہے کیا ہی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل کمپلیٹلی لاؤگ ڈاؤن کمپلیٹلی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر کوئی گھومنے پھرنے والے لوگ جو ہے یہاں پہ جبکہ سیاہوں سے یہ ہیلا کا بھرا رہتا ہے بلکل بھرا رہتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھو کچھ بھی نہیں ایک دم خالی بلکل ایک بھی شخص یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے اور دیکھ رو ایک دم سب یہاں پہ جو شپنگ جو اورن وغیرہ جاتی ہے بلکل بلکل خالی ہے کوئی سرویس نہیں چل رہی ہے بلکل ٹوٹل خالی ہے بلکل خالی ہے اور یہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں رہتی ہے پی این پارکنگ رہتا ہے اس کے لئے بھی لائن لگتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کوئی بھی وزیٹر نہیں ہے کوئی بھی گھومنے پھرنے والا نہیں ہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن اس طرف سے آپ دیکھئے یہ گیٹ ویف انڈیا کے علاقے کا موجودہ منظر ہے اور اب یہاں سے ہم لوگ جائیں گے نریمنٹ پوائنٹ نریمنٹ پوائنٹ سے جائیں گے گرگاؤں چوپاٹی گرگاؤں چوپاٹی سے جائیں گے پیڑا روڈ ہوتے ہوئے ہاجی علی اور ہاجی علی سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ماہیم ہوتے ہوئے بکی سی ہوتے ہوئے سیدھا گھر کی طرف گھاٹکو پر ریٹن ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹوٹل ٹوٹل یہ تاج ہوتل میرے خلق سے تاج ہوتل بھی بند ہے یہ دیکھیں ٹوٹل بند یہاں پہ ٹرافک پولیس اپنی ذمہ داریوں کے نباتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس تاریخی دن کے اوپر جبکہ ہندوستان کے لوگوں نے کرونا وائرس کو مات دینے کے لیے اس طرح سے یک جتی دکھائی ہے میں آپ لوگ کے سامنے لے آ رہا ہوں مجھے اس کی بڑی خوشی ہے یہ دیکھیں بیسٹ بیسٹ کی بس بیریک ڈاؤن ہی ہے یہ 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 بڑی بڑی مشہور سکول سینڈ اینیس سکول جس پہ امریکہ کے پریسیڈنٹ براک اوباما بھی آئے ہوئے تھے اور اب ہم جو جا رہے ہیں نریمنٹ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں نریمنٹ پوائنٹ پرچ کر میں آپ کو بتا دا ہوں ادھر کے ویجل کیا آپ لوگوں یقین ہوگا یہ جو اس علاقے میں یہ پریسیڈنٹ روٹل ہے ٹائیڈنٹ جسے کہتے ہیں ٹوٹل بند اور یہ ہے نریمنٹ پوائنٹ کا وہ علاقہ جو ہمیشہ سیاہوں سے ٹوریسٹوں سے گھومنے پھرنے والوں سے بھرا ہوا رہتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھئے کوئی بھی فرد نہیں ہے اکلوتا میں ہی ہوں کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے یہاں پہ ہے تو پولیس کی یہاں پہ جیپ کھڑی بھی ہے جو بندوبست کے لیے ہے اور دیکھئے یہ دیکھئے ہاں اس علاقے سے بخوی واقف ہوگے اچھے سے پتا ہوگا ان کو کہ کس طریقے سے یہاں پہ کراؤڈ رہتا ہے بھیڑ رہتی ہے یہ کوسٹل لوٹ کا پروجیکٹ اس طرف سے سٹارڈ ہوتا ہے تو ابھی مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے تعلق سے پڑھا تھا آپ دیکھئے ٹوٹل یہ گرگاو چوپاٹی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھئے کئی سشانتی ہے انبلیویبل یقین نہیں ہوتا مشہور و معروف گرگاو چوپاٹی ہے اور یہ جو منظر ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل منظر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بلکل خالی بلکل خالی کوئی نہیں ہے یہاں پر ایک دم سائلنس یہ مشہور کالیج ویلسن کالیج یہ جو آپ بیرکیٹ دیکھ رہے ہیں یہ بمبئی کا بڑا ہی مشہور مندیر بابولات مندیر جہاں پہ پرندہ فلم کی شوٹنگ بھی تھی ہم لوگ ابھی پیٹنر روٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ معروف بریج ایک بس کوئی جا رہی ہے ہوگی کوئی کسی کمپنی کی ایمرجنس سرویس بلکل خالی یہ پولیس کی وین جو ہے گشت کرتی بھی یہ واما سٹور اور آپ یہ جو رائٹ سائیڈ میں جو بڑی بلڈنگ دیکھو گے وہ تو آپ سب کو پتا ہی ہے یہ کن کی ہے انٹیلا ریلائنس کمپری کے جو مائی باپ ہے چہرمین ہے ان کا گھر یہ رہی یہ رہا اور یہ آپ دیکھ رہے ہو اور یہ ہاں سے اب جو ہے رائٹ سائیڈ میں ایک بہت بڑی ایک بڑی مشہور ہسپیدل آئیں گی جس لوگ ہسپیدل دیکھتے جائیے ہم لوگ ابھی حاجی علی کی طرف جا رہے ہیں بلکل خالی ٹوٹل خالی یہ دیکھئے یہ جو گھر ہم لوگ پربادے بھی علاقے کے اندر ہیں اور یہ جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ بڑا ہی مشہور و معروف بلڈنگ یہ بلڈنگ آنام ہے یہ ستی بلڈنگ یہ دیکھ رہے ہو یہ بڑی مشہور بلڈنگ یہ پر ایک شخص دی ایک پولیس والا یہ پر نظر رہے ہیں ابھی ہم شیواجی پارک کی طرف جا رہے ہیں اور شیواجی پارک کے پاس مہ جائیں یہ مہ مہ لکشمی تیمپل ہم کراوز کرتے ہیں جیسے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بلڈنگ آپ دیکھو گے کہ ہم بس چل رہے ہیں اس کی کیا بس بس بند کر دینا چاہیے دیکھیں ہجی سرکل کیونکہ ہم یہ رہا ہجی دروازہ دیکھیں یہ گیٹ پور بند کیوں رکھنا کنسکشنی سالان پور دیکھو گو چل رہی تھی انٹری رسٹکٹ یہ پہ بھی ٹوٹل بند ہے یہ پور پور بند بس لوگوں کو آویرنیس کے لیے جا بہترین ڈیپو میں کام ہو رہا ہے اور یہ رہا ہے حاجی آلی اس وقت یہ رہا ہے پاسپورٹ آفیس یہ 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 پاسپورٹ آفیس یہ جو یہ سیلنگ بوم بلاس سیلیل بوم بلاس رہے تھے اس کے بعد میں انٹینشن چل رہا ہے جو یہاں سے ورلی کو جڑ جائے گا اور یہ اس کا کنسکشن چل رہا ہے یہ رہا حاجی آلی حاجی چلی یہاں پہ آیا ہوں تو میں یہاں پہ ان کو نظر آنا اقیدت پیش کر دوں اس وقت ہم لوگ پربادے بھی علاقے کے اندر ونائک مندر ہے جسے صدی ونائک ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے دیکھ رہے ہو یہاں پہ بلکل بھی کراؤڈ نہیں بلکل ٹوٹل بند ایک شخص نہیں ایک پولیس والا یہاں پہ نظر آ رہا ہے بس کچھ نہیں ابھی ہم شیواجی پارک کی طرف جا رہے ہیں اور شیواجی پارک کے پاس ماہیم جائیں گے اور ماہیم پہ جا کے اپنا ولوگ جو ہے وہ ختم کریں گے مقدوم ماہیمی کی نگری یہاں پر تو بومبے میں اگر کسی درگاہ پر اگر سب سے زیادہ کراؤڈ رہتا ہے تو وہ یہی پر رہتا ہے اور آپ یہاں کا آنکھو دیکھا حال آپ دیکھ سکتے کہ ہم وہیں پہ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہاں پر بھی ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے ٹوٹل جس نماز شاید ختم بھی ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر ٹوٹل بلیک آؤٹ ٹوٹل بند یہ دیکھے مہیم کی درگاہ ٹوٹل بند یہ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل بند میرا ٹوٹل بند کوئی زائری نہیں کوئی کوئی یہاں پہ زیارت کرنے کے لئے نہیں آیا ہو ہے ٹوٹل بند اور اور یہ ہے مہیم مہیم بی پو یہ جنگشن اب لوگ پتا ہوئے یہ مشہور مہیم کا چرچ ہے دیکھئے کتنا کتنا شانتی یہ یہاں پہ کچھ لوگ نہیں ہے کوئی لوگ نہیں سب اپنے سب کی یہ بی جیسی آپ کو ساؤت ممبئی سے ایرپورٹ جانا ہے آپ کو یہاں پہ آنا ہی آنا ہے مطلب آپ کو ویسٹرن میں کہیں پہ بھی جانا آگر ساؤت ممبئی سے تو یہ وہ جنگشن ہے کہ آپ کو یہاں پر آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا اس کے بگر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں لیکن یہاں کہ آپ حالت دیکھئے ٹوٹل یہ میرے آگے جو جا رہے یہ بھی کوئی بلوگر ہے جو کیمیرہ لے کے جا رہے اور شاید کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے ان کو اور یہ وہ جنگشن ہے جہاں پہ ہر ایک گاڑی کو ساؤ مومبئی سے اگر آپ کو ویسٹن مومبئی جانا ہے تو آنا پڑے گا اور ایک اور یہ ہم لوگ ابھی کلانگر کی طرف جا رہے ہیں کلانگر سگنل کی طرف کلانگر جنگشن جو ہمیشہ 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 یہاں پہ ٹرافک رہتی ہے پھر ٹرافک رہتی ہے یہ نیا فلایور کا کام چل رہا ہے جو ابھی کچھ دنوں میں انشاء اللہ ہو جائے گا تو پھر اس کلانگر جنگشن کی ٹرافک ختم ہو جائیں کلانگر جنگشن جہاں پہ ہمیشہ بھرپور ٹرافک رہتی ہے یہاں پہ ہمیشہ بھرپور ٹرافک رہتی ہے یہ دیکھیں پورا یہاں پہ پورا جو ہے ایک دم شانتی ہے بلکل شانتی ہے بلکل شانتی ہے کوئی نہیں یہاں پہ کوئی نہیں یہاں پہ کچھ نفرتوں کے سعودہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ ہندو تم خطرے میں ہو مسلمانوں تم خطرے میں ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس نے جو کہر برپا کیا ہے پوری دنیا کی انسانیت خطرے میں ہے اور اس انسانیت کی خطرے میں جو ہونے کی لیے لڑنا ہمیں ہی ہے اور یہ دیکھئے ہندوستان ہندوستان لگوں کی ایک مثال ہے آج جو جنت کرفیو ہے کہ کسی نے ان کے سر پر کوئی زور زبرستی نہیں کیا تھا ایک اپیل کی تھی کیونکہ انسانیت خطرے میں ہے اس کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے یہ لوگ دیکھو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ایک دوسرے ایک دوسرے ایفیکٹ ایفیکٹ نہ ہو اس سے متاثر نہ ہو اس مرض میں لاحق نہ ہو اس وائرس سے ایفیکٹ نہ ہو اس کے لیے اپنے آپ کو بند کر کے رکھے ہے اس کا جیتا جاتا ایک یہ سبوت ہے یہ بمبئی اور یہ ایک بہترین مثال ہے ان لوگوں کے مو پہ بھی تم ایفیکٹ جو مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اپنی دکانیں چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو وہ نفرت پھیلاتے ہیں آج دیکھئے کوئی نہیں سوچ رہا ہے آج ہر کوئی یہ سوچ بچے آج کوئی ہر کوئی جو ہے اس چیز ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک ساتھ ہے آج یہ دیکھئے پولیس نے آر سٹی مال کے پاس پورا انہوں نے بندوبست لگایا ہوا ہے بہترین بندوبست تو اس طریقے سے ہر کوئی ایک ایفرٹ لگا رہا ہے ہر کوئی